نمازکار ساتھیو سواگتہ آپ کبھونے انتراشتہ ساستر کی اس ققشہ میں ہم چرچہ کر رہے تھے بیپار کا تنات مک لاغتلاف سدانت کی علوہ جنہوں کی کرمہ سام آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ جو علوہ جنہ کی جاری ہے سدانت کی وہ ہے کہ یہ سنتولن کے پون روجگار کی ستی کی اوازتک دھارنا پر آدھاری تھے تو یہ سدانت مانکے چلتا ہے کہ کسی بھی حرصتہ کے جو سمپون اتپادن کے ساتھ ہیں وہ پون روجگار کی ستی میں آلریڈی ہیں جبکہ واسطتہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد کے سنسودی طروپوں میں بھی ایمانتہ کو اپنایا گیا ہے تو سب سے پہلے کینز تھے جنہوں نے اس ساستر کی پون روجگار کی ایمانتہ کو ایوازتک اور غلط مانا اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایرسوستہ میں انڈریوٹیلائیزیشن کی استیتی ہو سکتی ہے یعنی کہ سنسادن بے روجگار ہو سکتے ہیں اور اس کا پون شمطہ کا استعمال نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے تلناعتمک لاغت صدانت کی یہ اس مانتہ کے آدھار پر آدھارت کی جاتی ہے کہ ایوازتک مانتہوں پر آدھارت ہے نیکسٹ آدھارتنا ہم دیکھتے ہیں تلناعتمک لاغتوں کا ریکارڈین صدانت پریون لاغتوں کے انتر کی اندیکھی کرتا ہے تو لاغت انپات میں تلناعتمک انتر پریون لاغت میں وردی سے کبھی کبھی سننے ہو جاتا ہے اور کمیڈیٹی یا وستویں جو ہیں انتراشتی وپار میں پرویشی نہیں کر پاتی ہیں تو تلناعتمک لاغت کے انتر کو نردھارت کرتے سمیحہ میں پریون لاغتوں کو اندیکھا کرنا اسی دانت کا ایک گم بھی دوست ہے کیونکہ واسطہ میں انتراشتی وپار کے لیے تلناعتمک لاغت انتر جو ہے وہ پریون لاغتوں سے ادھیک ہونا چاہیے یدی وہ پریون لاغتوں کے برابر ہوگا نریات کرتا ہے آیت کرتا ہے ان کو کوئی ویسے فائدہ نہیں ہوگا نیکسٹ جوالوسنا ہے وہ ہے کہ ریکارڈو کا ایک پرتیبندہاتمک موڈل کا اپیو کرتا ہے تو ریکارڈو موڈل میں کیا ہے کیونکہ دو دیس ہیں اور وہ دو وستوں کو اتبادن کرتے ہیں اور کیونکہ ایک اتبادن سادن ہے جو کسرم ہے تو اس طریقے کی استطیعہ انتراشتی وپار میں جو آج کل بہت سارے دیس بہت ساری وستوں میں بہت سارے دیس اکسات آیت نریات کرتے ہیں اس استطیق کے اندر اس کو جنرلائز کرنا ایک مشکل کار ہے تو ایک چھوٹے فورمیٹ میں ہی اس کو دیکھا جا سکے اس کو وستاریت روپ نہیں کیا جا سکے نیکسٹ جوالوسنا وہ ہے کہ یہ ایک پکشیے صدانت ہے یعنی کہ کیونکہ اپورتی پکش کی بات کرتا ہے اور اس میں جو ہے مانگ پکش پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے تو صدانت کہتا ہے کہ ایک دیس کس وسطو کا نرمان اور آیت کرے گا لیکن دو دیسوں کے دو دیسوں کے بیچ میں وینیمہ کی در اور ویعاپار کی سرطوں کو کس طریقے سے نردھارت کیا جائے گا اور اس کو نردھار رکھتا تو کون سے ہوں گے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دیتا ہے اس لئے اولین کہتے ہیں کہ یہ واسطہ میں اپورتی دساؤں کے سنسفت ویورن سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو بھٹل اولین ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صدانت ہے وہ کے اول اپورتی پکش کا سنسفت روپ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے نیکسٹ آلوسنا ہے کہ صدانت مکت ویعاپار کو مان کے چلتا ہے تو انتراشت ویعاپار میں یہ صدانت مانتا ہے کہ جو ویعاپار ہے اس پر کسی طریقے کی کوئی پرتیبند یا سیمائے نہیں لگی ہوئی لیکن ویعاپار میں ہم دیکھیں تو دیکھا جاتا ہے کہ آیات نریات پر ٹیکس لگتا ہے جس کو ہم ٹیریف کہتے ہیں اس کے علاوہ کوٹا اور بہت سارا نون ٹیریف بیریز کا بھی پیوگ آج کل دیس اپنے دومیسٹک انڈرسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کرتے ہیں تو اس طریقے کی جو اشتتی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے موکٹویعاپار کو مان لیا جو کہ ایک احواظتک مانتا ہے نیکس ہے کہ پون گتی شلتہ کی احواظتک مانتا پر آدھارت ہے تو اس صدانت میں مانا گیا ہے کہ اتپادن کے سبھی سادن جو ہیں خاص کر جو سرم مانا ہے انہوں نے ایک سادن وہ آنترک روپ سے پون گتی شل ہے یعنی کہ ایک ادیوگ سے دوسرے ادیوگ میں پون گتی شل ہے لیکن اور انتراشتے گتی شلتہ اس کی سننے ہیں لیکن واسطیقتہ دیکھی جائے تو اولین کا کہنا ہے کہ انتراشتے آپار کے آدھار کے روپ میں اگر دیکھیں تو اتپادن کے سادنوں کی گتی انتہ جو ہے سادنوں کی ساستری دھارنہ جو ہے یہ پرامپرہ کے دھارنہ کو کاریج کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک دیس کے بیتر بھی ایک ادیوگ سے دوسرے ادیوگ میں سادنوں کی گتی انتہ اتنی ادھگ نہیں ہے کہ وہ فریلی ایک دوسرے میں مومنٹ کر سکے تو یہ اس سدھانت کی جو آدھاربوت مانتہ ہے اسی پہ ہی اے وشواص پر مانتا ہے جس بدل سے سدھانت ہی پورا اے واسٹک مانتوں پر آدھاریت ہو جاتا ہے نیکسٹ جو آلوچنا ہے وہ ہے اولین کی آلوچنا ہے تو اولین کیا ہیں فیکٹر انڈومنٹ تھیوری دینے والے ہیں ایچو موڈل جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے تو ان کی کیا آلوچنا ہے پروفیسر برٹی لوڈین جو انتراشت ویڈیو پار کی ویڈیو کے روپے تلنات مک لاغتلاب کے سدھانت کا ویرود کرتے ہیں ان کے ویچار میں تلنات مک لاغتلاب سدھانت سبھی ویڈیو پر لاغو تھا اور انتراشت ویڈیو پار اس کے لئے کوئی افواد نہیں تھا اس پر کہا تلنات مک لاغتلاب کا سدھانت وشلیسن کا ایسپسٹ اور خطرناک اپکرن ہے کہ انتراشت ویڈیو پار کیلئے ہی نہیں ہے سبھی پرکار کے ویڈیو پار میں تلنات مک لاغتلاب کا سدھانت نہیں تھا یہ بھی احواظتک ہے کیونکہ یہ ملے کے سرم سدھانت پر ادھاریت کے اور دو وسط دو دیسوں پر ادھاریت ہے اس لئے آلوچنا ہے جبکہ ملے کے سامنے صدانت کے آدھار پر انتراشتے اپار کے ایک نیز صدانت کو پرتبادت کیا ہے تو یہ ملے کے سرم صدانت پر آدھار ہی تھا جبکہ انہوں نے جنرل پرائیسز کے آدھار پر اپنا نیا صدانت دیا ہے اور ان سیماوں کے باوجود صدانت میں یہ سب اس میں لیمٹیشنز ہیں لیکن پھر بھی صدانت میں مہتوپن تتے کی طرف ہمارے کو سوچنا دیتا ہے اس نے سچی کہا ہے کہ ترنات مقلاب لسیت روپ سے ایک لاب ہے جس کا انتراشتی اپار میں فائدہ اٹھایا جانا چاہیے پروفیسر سیملسن کے سبدوں میں کہیں تو چاہے ایسا ہو یا نہیں کہ دو چھتروں میں سے ایک انہے کے تلنا میں ہر وستو کے اتوازن میں تلنات مقروب سے ادھیک اسل ہے اور یلی پرتیک ان وستویں اتوازن میں وششتی کرن کرے جس میں ان کا تلنات مقلاب یا ساپیکس دکستہ ادھیک ہے تو ویپار سے دونوں چھتروں کے لیے پرس پر لابدائک ہوگا اور اتوازن کارکوں کا جو واسطک ویتن ہے وہ دونوں اسطانوں پر بڑھے گا وہ ریکارڈوں کی مقبت پر نیتی کی بھی سرانہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایک تروٹی پونسن رسنا والا سمحانہ ٹیریف یا کوٹا جو ہوگا اتوازن کے سادنوں کے واسطک پرتیفلوں کو یا ویتن یا آئے کو گھٹائے گا بجائے کی ان کو بڑھانے کے تو اس طریقے سے کیا کرے گا اور اس کا کارن کیا ہے کہ وہ آیاتوں کو مہنگا بنائے گا اور اس سادن کی جو واسطک آئے وہ اس کو کم کر دے گا اس کے ساتھ ہی ویششٹکرن اور سرم کے باجن کے سروتم پیٹرن میں نیہیت جو دکستہ ہے اس کو بھی ختم کر دے گا اور اس سے پوری دنیا میں جو اتپا دکتا ہے وہ کم ہوگی اس کا رناعتمہ پربھاؤ پڑے گا تو اس پیسلائیزیسن نہیں ہوگا ٹیریف لگ جائے گا تو اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا اور اس سٹکرن اور سرم باجن کے جو لعب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو واسطہ میں ایک پرکار سے تلنات مخلاق اللہ آپ کا صدانت انتراشتی اپار کے لئے اے پر یاہر یادہن کا کام کرتا ہے اور اس کو سمجھانے کے اندر بہت مہتوکون بھومی کا نباتا ہے امید ہے آپ کو یہ صدانت سمجھ میں آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے اے چوتھ ہو ریگی دھنیوال